بسم اللہ الرحمن الرحیم ارزکا تو ان وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ مافر ساڑے والدین دے گناہ مافر ساڑے مرہومین دے گناہ مافر بانیان دے حاضرین دے معاونین دے جتنے مرہومین اس دنیا تو ٹرگین درجات بلند فرمی کربرا والے اندر سائے اندر کبرت کے مدین فرم عزدار اور عزداری جی حفاظت فرمی سیتی حفاظت فرمی رضان فردی اولاد زفر بھائی رضان فرمی مالک ماتمی بیٹے عطا فرمی جنہوں علا دیتی ہے ہی نیکس حالے بڑا والدین دے نصیب فرمی ہر شریف تی عزت محفوظ فرمی ہر عزدار دی بیٹی دے نیک نصیب بڑا جو ممن جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم دے بدلے عجر کسیر عطا فرمی قرآن شعوب دورے وارس تے ہوندے بے وارس آئے سارے پردے لے وارس قائم جلز وغور فرمی اللہم صلی اللہم محمد وعال محمد دعاوہ دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے پاوازِ بُلَم سَلْوَا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت قلیجی طاقتنال نجفتین ریوارہ تک صدا جاوے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تلانت بطول دے دشمن تلانت بطول دے بابے دے دشمن تلانت دعاوہ دی قبولیت مجلس دے اجاز دی قبولیت واسطے پاوازِ بُلَم سَلْوَا انشاءاللہ باوی تریوی محرم دی رات دوڑی جنگ بھائی موشن کلوش رہے سانی میں باوی اور تریوی دی رات تریوی تچوی دی رات انشاءاللہ دوڑ مجلس دی مدیوٹی دے سا دوڑ رجب کو فیروزیاں انشاءاللہ ملک دے زاکروں سے انبانی دی حسیتنا المہین نوکری دے سا ایک سلوات پڑھو میں آئی دی مجلس دا آغاز کرا بسم اللہ ملک دے ساکروں سے انبانی دی رات ملک دے ساکروں سے انبانی دی رات سلوات ملک دے ساکروں سے انبانی دی رات و آدم و بین المائبتین سلوان صاحب اداو جمل میرا جمل برا کمل علم اسمو منبر مقدس مرفوغا منکوشن فی اللعی بل کلم احمد بن المصطفی سلمات مالا ودیره و کلیفته و ابن امهی علی ابن عبیت طالب امیر المومنین سلمات سلوات سارے اچھی آواز نل پڑا زینت المسجد والممبر فات الوحد والبدر والحنائن سلمات عمیر العلم اب الحسن والحسن سید الولیاء امام الہدا عمیر المومنین السلمات وَعَلَى سَيِّدَتَ الْجَلِيلَتَ الْمَخْدُومَتَ الْعَلَى دے دہی کا ضرب چلائے میں تیران ضربا تھا ماری البحر سیوں بھائی اکمل بھائی صابر قاتل کھڑا دے نئی قدم قیام چھو باہر آئے تیبھا میں تھی بیا قاتل بھیلائے میں من گیا تو بھی سابرہ تیبھو بڑھ گئیوں دھلو میں نو کروں میں نو کروں ایک بڑا پرانا باندے شورا بڑے بڑے وین لکھ کے ڈیندے باز ایسے لکھے ہوئے باند روحانیتی وکری باندے ہے دستور جو مشکل بھیلے تیادے خون دے رشتے یادے جنے دینے ہوں آن کریں ہوں دی مشکل بے چاہ ایسے لکھے روحانیتی وکری بھیلے روحانیتی وکری بھیلے روحانیتی وکری بھیلے سوڑ کے روحانیتی وکری بھیلے لے پایا ہاتھ شبیر دیئے دلکھا میں سوڑ کے روحانیتی آج کان میں لیتے ہوں دے ہاتھ اباس آج تیرا زیل حج جس بندے کو اے انتظارے جو چند محرم دا چڑھ سی تم میں روحان محرم دا آغاز نو زیل حج تو ہو گیا روحانا ہر بندے دی اکبتے بھیل بھیراتے کس ہے دا احسان نہیں بگنیاں لے روحان دا پتا پہلی رات کبرش لکھ سے جو ایک قیمتی کتنا ہائی شاہ جی اپنے دفن کر کے کجیدہ ہی پیارا ہوئے خدادت قانونی میں بڑھے آئے بجلدی دفنہ ہو اپنے دفن کر کے گھر والا نے ملکہ سوال کر دیں جلے تویزِ قبر بند ہوں دیں نمار صاحب لے جا بڑا تلخ لگ دے سوال والا تیرا رب کون تیرا نبی کون تیرا امام کون تیرا دین کیا اجم مومن نہیں بھولیندہ ازادار دے کبر دے کونے چو بڑیوی کوکان دیگے سخت لے دے شوال لکھ رو کلاؤں نال پچھو میری بھین دے لتھے بھرکے میری دھیدے دکھر دے رو میری ماسوما دیا ملکہ دے رو چاچر لفکار پچھتا ہے مومن کونے تنہائیے میری وکالت کرنا میرے تیسان جیتے ماں چھوڑ گئی جیتے بھرا چھوڑ گئی جیتے بھینی چھوڑ گئی جیتے دھییاں چھوڑ گئی آب آزان دے نوی سنجاتا میں عبرت دا کٹھا حسینہ مولا میں تک انہاگار فرمین نے میں او کریمہ جائے اپنی سب کی ماں دا ادھار نہیں رکھیا جائے نال نے دا ادھار نہیں رکھیا مومن میں تیرا ادھار مولا میرا کیسا ادھار تشبید بھرمین نے یاد کر اپنا گھرائی اپنے رشتے دارا موسم دی پرواز ذہن ترہ ہٹا کے گرمی دائش آز ذہن پھٹا کے مٹی تباہ کے تائیں تا لب سنے نا تائیں کوئی ویکھیا تا نہیں تائیں یقین کر کے گریہ کی تائیں میں بکالتو تھے کرنا ہے جیتے تیرا آپ پڑھنا پڑھنا اللہ درجات بلند کرے میں وسطہ ویلہ پڑھ کے چونکہ مسائب پڑھنا ہوں دے تیری توجہ واسطہ ایک جملہ ہو رہا دا اے جیڑے آنسو ہیں بھائی کیسا میں کریمی دا کائلہ اور جیڑا بندہ کریمی دا کائلہ کے مجلہ سے جا کے منگے بندے بیوست تھی بھائی جن ذاکرہ دے ذمہ دوائی لیندن بھائی شادی منگا ہے شادی منگا ہے آج اختتام تے جنازے نہیں آہ آجوڑی دے جنازے تا چاچا جتنہ ہی آئے بیٹھن میں داوے نالہ دا کوئی نہ کوئی آس اتھے بندے لائے کے آگے اگر کسے اولاد نہ ہوئے کہتے گرز ڈھیر ہوئے کوئی بے گھر ہوئے بندے ہی تھے جنازے کوئی توقع رکھ دیں لون دی عام طور ساڑھے گھر جنازے ہوئے رشتہ دار نہیں بلین دے ہوئے وسیبہ نہیں بلین دے ہوئے ہم درد بڑھ کے آکھر دیں جنہ دے گھر جنازہ پہ انہوں نے چلے اگ نہیں پاپن دیں دے دنیا بھی بات ہے لیکن اید کریم تہین مدینہ لے سیر جو انہ دے جنازے ہوئے کوئی پتر مانگڑای بیٹھے ہوئے کوئی پتر مانگڑای بیٹھے ہوئے جنازے ہوئے بھی بہلا ہوئے جب آپ کو ہوایتے پتر ہندے سمیداد اور اندرہ ماں حسائل اور اندرہ جس بندے دی بھائی جان ہاتھ نہ جوڑو جس بندے دی مشکل ترین بائی سا پھر دعا ہے ساڑی سیادو میں ساڑات نکواہ پڑھا کہ اپنی اوکھی دعا مانگ کے اٹھے ہوئے میں نوکرا بندے کو فقط منگڑا ہندہ ہوئے سوال کرنا ہندہ ہوئے اور واللہ گناہ گار آئے ایسی ایسی ہیں قبول ہوئے ہیں لوگ ڈس ہینے ہیں میں کی موجہ وے کی گڑا حالانکہ امتی ہیں ساڑاتی نوکرانی دے پتر آئے واللہ دعا مانگ کے ترونی دیئے مومن بڑا نرم دے لوندہ مومن وقت ممنون ہو گئے بھائی محسن کو اللہ دو جی جنگی دیتی اتواتی ہیں دعا مانداز سارے ہی میں ہیں بھائی صاحب میں ساڑے جھانگ دے بندے آن میں جیلے چیوانی کہ امام موسیٰ قازم پڑے آئی میں ستاوی گل کرو علاقے کھڑ کے کرو دب کلان تو بڑا غریب جی آئی ادھے ہاں بے جرم آگ کا تلچ گیاں کوئی بیٹھا اسی گل جو علاقے دی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہا سارا ترہ سدود نجائز مقدم ہے دعا منگے دورانے گریہ میں دعا منگی اچھا کچھ چھ مہینے نہ گزرے انہوں نے کہا بھائی جن باعزت بریت ہے ہک روپے خارچ نہیں ہویا ایدہ سہنہ منت کی میں ادا کری ہے میں کہ دعا مگوائی کی تھا ہے اللہ کے موسیٰ کازم دے جنازے تھے میں آکے دیوڑا لہنے کریم ان مگدے کچھ نہیں تھرے تگلہ لے چھتو سن لے کے لگے والے سکریہ سیدہ آپ دے جنازے تھے ایدہ دیوڑا لہنے کریم ہر کئے خان جی مہگائی دا پٹنہ پٹنہ ہر کئے اللہ بانیان دے اے بیٹے ہیں دیوڑا لہیے مالک اس حی دا صدقہ انہ آسوان دا صدقہ اس گھر دی کریمی دا صدقہ انشاءاللہ جھولیں اولادنا الابادو ہیں دعا زمیل آئی نے تا میں وضاعت کی تی ہے ہاں جو تیری قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے میں اے دی تفسیر اچکیم جاوہ جو وصول کرن واسطے زخمی پاسے علی دا اپنا رمال آن دے بطول دا رمال چاچا آن دے او دی میں کیا وضاعت کرا میں کیا تحصیل بیان کرا تو ساں بڑا ربائیوں پڑ دے ہو شائرینل تودہ پیارے ایک شیر ہی ہے جو ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر حسین نے جنت کو سستا کر دیا سیدہ دے رمال چاچا محفوظوں دن بھائی جنت جناب سیدہ اتوار آنسو بطور مرہم امام حسین دے زخمت ستے بھائی جنت اتنے زخم ایک ہزار نو سو پنجا لکھے ہیں لیکن جائے بیہار لکھیے ملن باکر مجلسی اوہ ادھائی زخم نپڑے کرو و دلیل دیندہی جھانگے دنا لوگو گویڑی لوگو پنچیتی لوگو ڈیرے دار لوگو اوہ دلیل دیندہ ادھا زخم دے گھنین دن جندے کاتلن دا علم ہوئے نا علم جو کربلا ہوئی کوئی ایسا حدنا جڑا زیند نے پھراو اگر نوچ گئے ملو دے خدا رازی کوئے سیدہ رازی کوئے باپیو دے نصیب کوئے خودیت پنجوہ امام فرمین رہے دن جا 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 باکر اللہ لوگ فرمین رہے دامی دے دبا میرے دادے حسین دے جسمتے کہیں پچھیا نا مولا تو شاید موکے دے گواہا ہوئے زخم کتنے انکہ امام اپنے انگوٹھی اتار کے سامنے رکھ کے فرمایا اس نگینے جتنی جگہ نئی جیڑی زخمہ تو خالی ہوئے فرمایا زخمہ اچھ زخم لگی ہوئے انگرے مظلوم دادے دے جس ہوتا یہ تک پنجوہ امام پہلے بھائی جن نا مارو بہلا ہوئے یہ دوین میں کرنے سمجھا کے ہر اکھ آنسو مجھا رہا میں اچھا سارے زخم مٹ وینڈ کہہ زر بھائی دو زخم بچ وینڈ ماں پچھ دیئے مرہم دھگ سارائی آنسو بچ آنسو دھگ سارے مرہم دھگ سارائی تیرے زخم کیوں بچ گئے بھائی موزن رو کیا دے ایک اکبر دی برچھی دے دوزہ میری بھیڑ آلیا دی چھاتر بڑک وینڈ چالیس سال میرا عابد پڑی نہیں بھائی دیا وائی بھگڑیاں لیاو میں دھیر مجلسہ تر اس گاؤں اچھ پڑی آغاز دوں میں سابر بھائی ابتدہ آج محرم ہی پڑھو نہ پڑ سگی ہم چونکہ منظوری نے اسی بیٹھے ہیں میرے بزرگ جنہیں یہ دعا مانداز چارے جیڑے ہائے نہ چچو ہائے آنسو نہ لے کیوں چیئے فطری طور تے گل سمجھا لیتاں خیرات مل ویسی سادھے گھرو جنہا جنازہ بہر ویندے جنازہ سوینین دھیا بھیڑی ماما پردیدار سوینین ویند تلق مرد نال نہیں ہوندہ ویند پردیدار کرنے ہوندہ اچھا جیڑا کتھائی نہ روندہ ہوئے جنہا جنازہ تے کو دھی یا بھیڑ ویند کھڑی کرنے دی ہوئے تا پتھر دل بندہ ہی روندہ کھڑا ہوندہ وہ جتنیاں رو رو تھک مجھے فطری طور بندہ روے کتنے کرو سکتے ہیں دا ہمینٹ بارہ مینٹ ہنجوہ نال تو ساتھ سارا دین جو روندہ ہو سا کٹ کے روندہ ہو نا آنسو مک ویندن جیلے ہنجو مک ویندن وقت بندہ دکھ ظاہر کرنے دے وین کر کے مرد ہائے کر کے دکھ ظاہر کردے وہ جیڑی ہیں دے آنسو مک ویندن انہا جنازہ تے چھوڑنا ہوندے لیکن آپ دروازے کھڑوں دے گئے ویدین جو صدق کیڑا رشت ڈام جنازہ تے آئے کیڑا نہیں آیا بعد اس گلہ دے سو امام بھی مجلس ہے بندے چاہ بندین آلیت محصومہ جتا بھی کوئی ازادار حیر کریں دے سکینہ پھٹی دہ دامان آپ کیا دیئے اما کوڑے جیلاندہ نائی جن چھاہ دے پسٹہ نائی جن چھاہ دے کاتل دیئے ہم اتنا کرے نائی جن چھا لیکن نائی جن چھاہ دے بابا ہونکی اللہم دا ہوئے مرحبا مرحبا اگروں کو بھی آس پیدا بہلا بیڑا نگشید حسین تھی بات میں تلکھنی ہوئے دی میں آج دی بیڑ بھیرا تو پوچھ دیا نا او کون ہے بھیرا دا سیندر باب پیدا لگتا حسین تھی دی پوچھ دیئے او کون ہے او کون ہے معصومہ جدار ہے معصومہ فرمین دی اما میں امام حسین تھی تھی معدہ کرنی ہے میں اتنی دیر جنت اچھنا ویسا ہوں جب تک انہیں رومن والے عزادہ رہا دی میں حسین تھی شفات نہ کر سا سیدہ بطول سیند خود مومنین تھی شفات تھی زامنہ بڑھی جلے امام حسین تھی ماں کو رسول خدا دسیا بھی تیرا حسین او غریب ہے اے دی ترائے دی آڑے لاش بھی کفن دھوٹے پیدا سی اے دیرا او مزلوم فترے جنو بیڑے ہی نروسیں جنو بیڑے ہی نروسیں تبی بھی پوچھیا اے دا غریب ہے کون روسیں نبی فرمایا اللہ ہے کون پہ دکھ رسی او دے جوان تیرے حسین دے جوانا کو روسیں او دے بچے تیرے حسین دے بچے روسیں انہ دے پردہ دار تیرے حسین دے پردہ دارا کو روسیں تبی بھی فرمایا سمی بھائی اگر بیٹیوں میں جملت وادے واسط تبی بھی فرمایا بابا نبی میں تیلوں گواہ پہ بڑے نیاں میں سیدہ اتنی دیر جنت اچنویسا جب تک انہاں رومڑ والے حدیم محمد دی شفاہ بڑا مقامی ازادار دا میں اترائے مورم پڑے بکا کلوں مزفرگڑ ایک بڑھرگ بھوکے پنی تیرسی سال دا کالو خانو میں کوئی سریجوان بیٹا بھائی میں مول صاحب تو پچھیا کوئی سارے کلبوں پڑے دیا بھائی یہ آنسو دی قیمت کیا ہے تو مول صاحب میں کو فرمایا اگر میں تو کوئی قیمت دے سا تو سبب احمد رضا تیلسیمی دا مریض دعاو کرنی احمد رضا مریض ہے تیلسیمی دا مالکو کو شفاہ دے وے تاکیوں سے اگر میں دساوانا بھائی اس گریئے دا اجر کتنے تو سب واجب ترک کرنے لگ ویسو میں تا نہیں دساوانا تیکیوں نے بجڑا کیا ہیک ہانج ازادار دی اگر جہنم میں سٹی بنے اسی اسی میل اللہ جہنم دی بھا بچھا چھو بہلا سیدہ تلتی راضی ہوئے ساڑھیا مجالس ساڑھا ایک گریئا چونکہ مجلسہ لائی ونین صرف ساڑھے مسلک دے لوگ نہیں ویدے دور تک وینین دنیا اس بندے بھائی کے ویدن وط ویدن سانو گریئا کرندا روندہ ماتم کرندا تلے تساں اگر کومیٹ پڑے کرو لوگ تنقید ہی کر رہے ہونن بھائی زاکر جھوٹ بول رہے ہیں کو جا دن مارے یا آپ انہیں روندہ یا آپ انہیں بڑی سادہ تے زمانہ تنقید کرندا کوئی سانو کافر لکھی پہ ہوندہ ہے کوئی مشرق لکھی پہ ہوندہ ہے کرافزی لکھی پہ ہوندہ ہے کوئی سانو گھوڑے اندھا پجاری لکھی پہ ہوندہ ہے اے بھائی اس دنیا تے سب تو سستا کم تنقید ہے میرے بد دے ہاتھ ہیں میں مظلوم دا زاکرہ نہ سا رافضی ہیں نہ سا کافر ہیں نہ سا مشرقہ ہیں سادہ ہاتھی کائنات تو سچیں یہ جڑا ساری ہیں شبیحات ہیں جڑا سادہ گریہ ہے جڑا سادہ ماتمیں سادہ امام پردش موجود ہے ایسا آپڑے امام نو اے گریہ دی تازیت پیش کرنی ہوندی ہے میں اپنے سامین گواہ بڑھا کے انہوں نے جواب دینا ایتے تھوڑے وڈے زمیدار ان جھنگ دی درتی تے تلکیان دے مالکن انہاں کئی چاچا کیمتی گھوڑے رکھے ہوئے اے بچے ہی ویکھڑ نہ ویندے ہوسن اے ندان بیٹھے اے ویکھڑ ہی نہ ویندے ہوسن لیکن جڑا جڑا گھر جڑا امام حسین دے سواری دی شبی پتور جنازہ صابر بھائی امام بھر گاہ چاندی ہے کوئی مریض بڑھڑی بیٹھ ہوئے نہ کوئی نال بیٹھے جوان نہ دے من سہارا دے امام حسین دے جنازہ کہتے ہیں میں ایدہ اس کا بات ہوں ایسا کیوں فرق اور کس سے تھی دلہ داری نہیں کس سے تھی تنقید نہیں میں سیال کوٹ باڈر تے اتے ایک کھا رہی زمیدار ہیں دا غریب ہوئے ان خان سے ہر سال انہ دی چھوی یا ستاوی مارے دیڑا اتوار آوے مجلس کرنے اکمل بھائیو شبیہ زلجنال آئے انہ دن انہ دا جلوس آئی او جو ڈاڈے ہیں وہ ٹپڑڈن آن دے ہیں اکنیوں مجلس چاہ بیٹھیں میں وسطہ ویلہ پڑھ کے دکھ پڑے اے ممبر تے ہاتھ تھے میں دوجہ دیں انہاں اہل سنت بھائیاں دے گھر شبیہ زلجنال برامت کرا جائے صرف غلط فہمیاں بات نسی نہیں گئی آئی تو پنجاز سال پہلے آغا حسین بکھر علی آغا حسین کمیدے چاچا جیان چاچا او وسطہ ویلہ پڑھ دے انہ بے رسول خدا دا دوری بیران واکی اسیالی یمن دہ خطہ جاندہ نا خطہ گرناتہ اتو دہ بادشاہ جاندہ نا شاہ خضل ہے ون یو تے ون کی تبلیغ کرو آیت مولا تبلیغ واسطے اوپڑا تفصیلن پڑھ دے ان چند کسٹیاں صحابیاں نال لے کے جاندہ ساحل دے قریب مولا پہنچے اس شاہ خضل کل تیر اندازہ دی فاہو جائیں اور آج دی جڑی جدید تا کی کہ اے تارک بن زیاد جی تے ون کے کسٹیاں جلائیں اے لوگاں تارک بن زیاد دی بہادری دا کسہ لکھن واسطے اس مقام نو نوٹ کرائے جڑے سلے بسطے رولے پہ ودن انہ کو چونہ سو سال پہلے اوٹھے مولا علی کسٹیاں جلائیں اس ہر بہادر نکل کر دے میدان دی تا مولا امیر کائنات دی کر دے سنو تاو دا بہادر اچنا لکھیا گیا او مولا آئے تھے او جڑے تیر اندازہ نا اونا تیر کمان سی دیکھی تھے اور بگڑیاں لے او جڑی سب تو بزدل فاو جائی ارہ بس گنی میں دی آئی او تیر اندازہ دی گنی میں دی گئے سب تو بہادر جڑا جنگ جو ہائی او سمشیر نا لڑنوالا تلوار نا لڑنوالا پھر جڑا اوس تو کمزور ہوندہ او سواری تے بہک نیزیں نل جنگ کردہ او جڑا سال آ رہی او سا کہے تیر کمان رکھ چھوڑو لڑنا نہیں شاہ جی ہمیشہ لڑ دیاں تا فوج ہیں لڑ دے سپائی ہیں لیکن پچھو جڑے آڈر ہوندن حکم ہوندن او سالار ہوندن سپا سالار حکم دین دے پھر فوج حملہ کریں دی اس منہ کر دی دا دا تیر کمان رکھ چھوڑو آوندن والے جوان دا چہرہ بے کھو اس شکست کھ آوندن والا نہیں مولا قریب ہے آدھے میں من کے سلاح کرے سا کس رچ محلے چھ میں من کے پش سا شاہ خزل کل اگر وہ آنکھا توات مجبوری ہے جنگ کرسی ہے ورنہ میرا دل اس جوان نہ لڑن وستے آمادہ نہیں اے محلے چھ گیا من کے مشورہ کی جس وہ جڑا شاہ خزل ہی ہو سا کیا زیتی کیتی ہے تائیں حملہ کر دے منہ آئی پانی اچھ ختم کرنا آسان آئی ساہل تے خوش کی تے لڑنا اوکھ ہے جڑا ارادہ جنگ دل ہے کہ سر جزیرے دی طرف آ رہے ہیں یقینا نو لڑسی لڑا یہ چھو نقصان ہوندن آدھے شاہ خزل میں ادھے چیرہ بے کیا ہے تو میرا دل منیندائی جو شکاست کھانون آلہ نہیں آدھے شکاست کھانون والا جو نائی تو پھر قصر چھ نائی آمان حملہ کرنائی پانی چھو کمزور آئی بہر آکے طاقتور بڑھوشی جلے قصر چھو نکلن تو امولہ اپنے صحابیہ نو حکم جاری کی تا پہلا کمیں کرو جو اپنے کشتی ہیں جلاو واپس ونجن درستے اپنے ہتھیں ختم کر چھو کوئی گل سنکے مزید پریشان ہویا شاہ خدل اسی پس ہلار نوہ دے مہتا کئی پانی یہ چملہ کرے اتا نقصان دے سی اتا کبھون بہادر ہے جائے آپ نے واپس ونجن درستے اپنے ہتھیں مکائن ہونتا زیادہ نقصان کرے سی آدھے شاہ خدل جائے آپ نے واپس ونجن درستے مکائن وہی طاقتور تے میری زندگی دا تجربہ دے لڑائی دی ابتدا کمزور کرے دے طاقتور نہیں کرے اے جو مطالبے منواوے اگر امن چاہنا ہے اے دے چھپ کر کے من لے ورنہ تلوار نالی منواسے اے جائے مشورہ کھڑے کرے ان دلن دی راز جنن والا تا میرا پہلا حادی ادھے شاہ خدل جنگ تو خوف زدہ ہے تیرے جزیرے چھ زل میں میں علیہ میں جدہی تلوار چاہیے یا خدا دے دشمن وست چاہیے یا رسول دے دشمن وست چاہیے میرا تیرا کوئی ذاتی یا نا نہیں میں رسول خدا دا حکم پورا کریں دے تیرے جزیرے چاہیے ایتے قتل و گھارہ تے ظلمان میں لوگ اپنے بنیادی حقوق تو محروم ہیں ایتے دین خدا دا کوئی وجود موجود کوئی نہیں تو سا کفر تے قائم ہو اے دور کھلو کیا دیں مولا دسیا کہنے اگر علم ہوندہ تے ظلم کریں دے پھر سارا جرم بڑھن دائی مولا ورنائے جے لا علمی ایتے ظلم ہوئے یا میرے نل جنگ کرو یا میرے ہاتھ بیعت کرو پہلے دعوت اسلام دی جے قبول نہ کرے سو پھر میں جنگ لڑتا سالار اکو بیعت دمشورہ ریٹا بعد سا دی بیعت چاچا ریعت دی بھی بیعت ہوندی ہے اس مولا دے ہاتھ دے بیعت کی تھی اے دی ریعت بیعت کر کے امام کو تخت دیتا آپ مٹی تے بیٹھا پندرہ دے ہارے مولا میرے کائنات نے یمن دے واسیاں نو قرآن سکھایا دین سکھایا یقین ہو گیا مومنہ دے امیرنو بے یمنی میرے شیئن میرے حبدارن میرے مننہ نانے او کیسے شیئہ حسن جنہ دے شیئت وقت امام کو وقت حادی کو یقین ہو گیا جو میرے شیئن اس ٹائم او ظلم دے شکارن یمنی شیئہ لیکن انہوں نے امان ویکھو وہ کتنی قوتن الجنگ کر رہے ہیں یہ یمنی بڑے پختہ شیئن یہ بڑے مہمان نواز شیئن اور بزرگ پڑھ دیئن بھئی جلے مولا کو یقین تھی گیا بھئی یہ ہون میرے من نانا لین میرے حبدارین میرے شیئن مولا اینا تو اجازت مانگ لیں اجازت میں ہون واپس ہونے دے مدینے جھانگا لے آؤ پورے زلے دے لوگ کٹھے ہو اے بڑے پریشان ہو گیا انہ دی پریشانی دے سببے آئی پہ مولا ساتھ دے کل تھوڑا وقت گزارے ہیں جتنی ایک مولا دی شان آئی اسا شان دے مطابق مولا دی خدمت نہیں کی چنگا میزبان او ہوندہ ہے جڑا آئے مہمان دی خدمت کرے تے خدمت نہ کر سکے تے مہمان کر لے تیاری میزبان انہا کو دے نن توفے اے توفہ دے ون دبی ایک مقصد دوندہ ہے اے میزبان توفہ جے تک مہمان کل رہن دے اتنی دیر میزبان یاد رہن دے ودی تک کیڑے آئی جھانگ تو وڈا میں لائی مجلسے پورے ملکے چھوڑنے دے سارے مومن عزت دار عزت کرنن لیکن جھانگ وکھرا میزبان اے نہیں جو کہیں زمیدار کل گئے ہوتے اس میزبانی کہیں غریب کہیں دا ریایہ بیٹھے او دے کولی گیانت اس عزت ود کے کیتی ہے او دا اپنا گاری کوئی نہیں کہیں دی بیٹھا کچھ بٹھایا سابر انہاں لوگاں عزت بڑی کی تھی حسینی ہوندہ ہی عزت دار ہے امام حسین دے منن والا چونکہ شیوہ پیغمبری ہے شیوہ آئیم ہے ہر کوئی کام سکھ دا اپنے پیشوہ ہادیاں کولے کائنات جدید مارتن حسین تو وڈا میزبان لبسی جہاں دا اسی کلومیٹر اربعین تے دسترخان لگ دا ہے اللہ تو کو لائے بنے اور مومن دے یہ نشانی ہیں چند چیلم کربلا بنے کی اکمل بھائی بندہ سوچین دا ودہ ہوندے او چیز موجود ہوندے ایڈا ودہ مہمان امام حسین دے دسترخان دے بارے میں پڑے آئے چاچا اگر کسے بندے دی غربت دور نہ ہوندی ہوئے تب پندرہ ماہ رمضان زیادہ نہ پھر دا ہوئے ڈو مومنہ کو اپڑے دسترخان تے بٹھا کے نیت چکرے جو میں دسترخان امام حسن دا پیوی چھینہ او دے سال دے رزق دا مولا حسن زامنہ اللہ 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 میں بات میرے کرنے دا انداز آپ پڑے میں اگہی اس گھر دی فضیلتی بیان کر رہے ہیں بڑائی بیان کر رہے ہیں وسط دیوے لے تو مراد فضائل جس سیندہ کھڑا لیکن نتیجہ بھئی مسائے بے چوندہ ہے میں تا یاد نہیں ہوئے نہ اتھے کون بگڑی اس کیڑا بڑا سرداریں میں نہیں جاندہ علاقیہ لے جاندہ اگر اس سردار دا کوئی نقصان چھوٹا بڑا ہوئے جی میں علاقیہ لے دکھی ہوندہ انہیں اتو آیا چاچا دکھی نہیں ہوندہ چند چہرین جنہیں جنہیں یہ مجلسہ پڑھین دی ہیں جنہیں کل روز ہمیندہ بندہ انہیں دا واقف ہوندہ ہے بزرگو امام میں سننی مولوی پہ پڑھے گالنہ وہ بڑی چنگی کیتی ہے صاحب وہاں کہ میں سرچ کیتی ہے بڑا وڈہ انہیں دا آلے میں سنی آنہ وہاں کہ میں سرچ کیتی ہے چیہ خطیب دعویٰ کریں دے انہیں کو امام حسین تو وڈہ مہمان نواز ملے تا گول کے گھننو آئے 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 میں اس سرچ حکمیزبان گول ہے لیکن اوہے اسے گھر دا اسے امام حسین دا پترے زین اللہ بے دینے آئے جنہیں مختار دی شاہی آئی ہے نا انتقام لیس کربلا والین دا قاتل چنن چنن کے مارے امام سجاد حج پڑ کے مدینے پہ ولدین سہرائے چنن ہم دے خیمیں لگیویں بھیرا دا قاتل مختار دیا فوجاں تو ڈریا ہویا سہرائے چنن چھپے ایکو لگیے ترے پیاس این خیمہ عبادی سمجھ کے پانی مجھ منگے ادھے ادھا ودھا میزبان جائے منحال پاک ہے مہمانے ایکو کاسا بھر کے دے ہوئے ہیک کاسا پانی دا پی لیس دوہ منگیس وطہ کھینے بھر کے دے ہوئے ادھے جلے تریہ کاسا امام دے نوکر بھر کے دیتا ہے اسے لے حسین نو پہچان آگئی پہ اتا سجادے نشانی آئی اکھیاں دا خون رت بھی نوڑا لگے ادھے ادھا ودھا مہمان نوازے بھیرا دے قاتل نو پیادے بھامے قاتلے ڈاو نہیں بیٹھا جو میرے دستہ رہا کربلا عشر دوڑے مہمانہ سے ادھے دوڑا ظرف آئی ادھے دو میرا مہمان بھر جمعنی آدھے دیتے توفے مولا امیر کائنات قبول کی تے بڑا پنن ہوں دے توفے دا قبول کرنا اللہ ظرفی ہوں دے اتراز نہ کرنا مولا امیر کائنات نے ہر دا دل رکھیا کوئی غریب آئی کوئی امیر آئی جو بھی کسے قدمی سے رکھی ہے مولا نے قبول کی تا جیڑا شاہ خزا لائی اور دریا ریا پہ یہ ہزارہ دی تداد اس لوگ توفے دے منا لیں میں ہاں ہی نا دا بادشاہ میں کوئی ایسا توفہ پیش کرا جیڑا ریتنا لوگ ان فرادیت رکھتا ہوئے اور مولا لوگ پسند دیا ہوئے بھائی زابیرہ جیڑا سپا سلا رائی انوا کس میں نے مشفرہ دے میں کے دیوہ جیڑا مولا لوگ اوزہ کیا لی نہیں بہادر جیڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو بہادر بندے کو ڈو چیزیں چنگیاں لگ دیا چنگی سواری چنگا ہتھیار اگر کوئی سواری بطور توفہ دے میں میرا دل منیندہ جو علی مولا پسند کرسن اتھے بھائی جانے سے بادشاہ ہو کے مولا دے سامنے ہتھ بدن اگر کوئی سواری بطور توفہ دیتن توسو قبول کیتن میں انہ دا بادشاہ ہاں توسو میرے اماموں میں تودہ ریایاں میرا رئیت سامنے مان رکھائے جو میں دے میں چاہنا عرب دی مشہور نسل دی کھوڑیے جنہ نا ہے مجلی میں ایسا جہاں نا چاہے تھے مجلی دی چچرے مکی فرمایا مجلی دا انتخاب جان دے ہم تک تھا وسیع کائناہ دا علم ہے اتنا جہاں نا لائے انتجاری ہوئے اٹھا جو وسیع فرمایا مجلی دا انتخاب کیوں کی تا ہتھ کھول کے چند جان دے تھا ہم کچھ توجہ میرے تک پھوچانا چاہ دے فرمایا ہے دی ایک عادت میں نے چنگی لگ دی ہے دورانے جنگ اگر سوار زخمیوں کے لائک ہوئے جیدی فوج ہوئے جیدہ رش ہوئے کلہ نہیں چھڑے دی دو دی لے دی لے دی لے پاسا لے دی لے زخمی سواد و زینج پاکے بھلا ہوئے آئے اوڈی دیکھ لیے جیدہ رہے کر بھلا آئے بھلا ہوئے اللہ بھلا آتے مخت نصیف کرے بھلا ہوئے اوڈی مندل تک اوڈی خیمہ تک بھائی محسین اللہ سکھ سیعت علی جنگی دے ہوئے مولا فرمایا کتھے میں بے کھڑا چاہنا مجلی جو دیکھی میں میں ویکھڑا چاہنا ہاتھ چا بدھے امام بھائی جان چاچو امام ہرزی رو دا امام مندل آدھے مولا بڑی طاقت وارے استبلج بندے جنہاں باہر کا ڈاونی ہوئے لہاں تمہیں لو دھیر سارے بندے اندھی لوڑ پوندیے کو سجی واغ نہ پیندے کو کبھی مولا فیری اور کابو اچھ نہیں آنے فرمایا میں دیکھ میں علی جان میں امام ایک سپاہی بھیج لڑا بھن کے در کھولے سیکڑا مجلسوں میرے حصہ دیاں سترتے ہو گئے ہیں سپاہی در کھولے ہیں انہیں نکلی جیئے ہیں کمانے چوتیر نکل دے ہیں ستارہ قدم دوڑی بھیجر اجت خدا دی خشکولے گوڑی زمین ترکھی ہڑک فراک کی ماری ہک اک اک نو نو نی رون دیو امام دے قدمے جو متھا رکھیا جڑے پلانگ علے بیچے ہو امام کرتے پیار کر کے شاہ خدر لپیادل کدا چونت بولے توہی تاکیہیڈی جونتہ لیے جو کابو نہیں دے دی میں امام طرح تے سوال کر رہے تھا بچہ کی تھے جہاں نام مرتجے تھے پہلا ہوئے ہیں سبت کے آئے پی دیا نے دسی آجیں شاہی استبل عجیب پیدا ہے مرحبا مرحبا عجروں کو مجاہ ہاتھ دے دیڑے ہیں مہنوں کرو سیدار آفیدوں میں اللہ بھکرہ نے ہی تھی اللہ بانی یہ مجلو اس میں مات می بیٹ آتا یہ تو نہیں ہے ہائی تن خدا مستجاب فرماوے ادھے مولا دیڑے اوکھیں دعا میں جھولی پھلائی بیٹی ہو ادھے مولا میں دسیہ نہیں شاہی استبلائی عجیب پیدائش ہوئی ترائے دے ماد ادھو پیتس پھر بھی مار ہوگے مولا فرمائے مرز ادھے گرمین المحبت دھپنہ پیان دے لاکھست دانہ کھاندے مرزی آکھست پانے پیندے اکثر تنہائی پسند کریں دے ہون جدہ زیر کر بھلا چھوئے مولا فرمایا میں مرتجزنوں ملنے اور میرے بیکھی یہ کھان چانس ادھے ہاں مولا جی میں تعدیہ کہیں چانسو آئے ایک واقعہ تو میں مرتجزنوں شنا ہوں مولا فرمایا بیان کر فرمایا چاند نہیں گزرا محرم دا گال بھائی جن رسول خدا دی دور دی ادھے چاند نہیں گزرا محرم دا مولا فرمایا ہاں ادھے مولا سات محرم تاکی دانہ کھا دا پانے پیتا سات تو باگ نہ دانہ کھان دائی نہ پانے پین دائی مولا باتے کھتا چوڑ کے نہ اے باہر جڑی ریتے ٹیبے ٹیبے جڑھ گئے موسم گرمی دی آئی ننگا پہر بندر زمین تر نہیں رکھ سکتا میں عجیب محبت اپنے دل مرتجزنی محسوس کی تھی میں دنیا وی کم سوڑے میں دوڑ کے سہراج گیا مولا میں ویکیانا ایک اچھے ٹیبے تھے ستارہ قدم سجے ود کھبے ود حکم کام تھے آکے گو دی ود پاسا ود اٹھے تھے یمن تو ارام کا لباس کچھ سنتی رہنڈہ آئے بھجدہ ہاں رڑکا فراک دیئے مرہدہ مولا فرمایا تقیمتی توفہ کیا مجلی میں تیرا امامہ میری مرضی شامل کر گھوڑی رگ لے بچہ میں بے یعنی مرک جر اجھے مولا کیمتی توفہ چھوڑ کے بیمار بچہ کے پرشو حلی اجھے علاج کر ایسا اے مولا اس مرد اپر علاج یہ فرمای حکیم چنگا ہوئے کوئی مرد لا علاج نہیں ہوں دی اجھے لوگ گنی سندے اور کون حکیم ہے مرتج دہ علاج کر رہے مستی دون جوان آلی بیون خمس مو جو نکل آج مرتج دہ علاج کر رہے اس حکیم دہ خسائے بلاو یا خدا رہی اللہ دنیا آز اکرام کر بانی آن دا حکم تفصیل دک سڑ مرد قریب دعا کے بھائی صاحب میں ویڈ کرن لگا اکھا خوشک نوویل رونی دو ویڈ سون شلہ پردے چائے وارش میرے پڑے تیرے گریے تیرازی یوک جامل جیڑے اولاد علی بیٹھی جیڑے چیتے سر والی میری ماما بیٹھی جیڑے مدینہ آئے نا لائے مرتج تو ہر کوئی خوش ہویا امام حسین وکر خوش ہوئے تو نا نیا کہ آت محر تیرے محر نہیں حسین دے جو آج میں مرتج جیڑی چھوڑ کے تیرا زین چکے کربلا پہنچ چکے عید لدین ہوئے جیڑے میرے سنی بھائی بیٹھی نان حسن ان کو اپنے مون دی چڑھا کے مدینے دی گلیاں دی شہر کرا آج حسین کو نان آکے آت کو محر تے سوار کراؤں آج حسین دے لے جو میں مرتج دی سوار ہی کراؤں مو چم کے فرمائے حسین آج مرتج چھوٹا ہے بگڑیا لے پورے علاقے دے لوگ جمع ہو آج 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 میرا بچپن نہیں اگر سوار ہی چھوٹ دی میرا جو دے لے فرمائے اچھا جو سوار ہو نہیں تو میں ایک حسرت پوری کرن دے تیری حسرت سوار ہو دی ایک حسرت نہ نہیں دی ماما سید آدیا مجمی سید اے میں نوکرانی دا پوترہ میں غیر سید اے میرے بددیوے ہاتھیں درے سید آتے دی کسدے دو بھیڑی ماں مسیندیا وڈی ماں دے سجے پلسوم ماں دے خبے بابا علی دے کھنالا بھیرا حسن وے کھنالا تے نہ نے نواز سے بچا کے بزرگو مرتجز دی زین چپ اٹھایا دو چکل مرتجز نے چھئر کرائی نہ کھنالا کے رکسار چھوڑے شروع کی تھے اوٹی دی سہیڑے سہ جاندی دائیے فیجہ دوڑ کے حویلی تو بہر آئیے آپ مرتجز دی وابا نبوش حلی حدی تیری عظمت رو سلام آت نووی جز آرہ بلاؤ یار ہمیں ایرائی سن کے حائل سید آرہ بلاؤ بہلا ہوئے ہمیں پترہ دنگی کرے میں نہ کرے جناز میں چاہ کرے بہلا سید آدھا میں پہلے معافی مگی دو لکھے دباب کرائے بہی ایوان نے کجم سید آدھے شہنے چاہے میں کیسر میری زائن تطہید علی چاہتر دو جھولی کرائی فیز نوا جلدی سید آدھا او جو جن میں اپنے شوہر عرید آدھا اپنے ہتھا نال پکے دیا سیکھڑا مجل سکھل کچھ میں حسن دیا چاہ چاہ جل کارش شتر دے خوپے یا حکم بطول من کے حیوان دو لوگ میں کھا دے اکھا سامر دے بدل بگڑی یا زکر کریں بڑا تجربہ جس آنکھ چانس ہو 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 بندہ زاکر دے لفظ سفر کر رہے ہیوان دے آنکھ سامر دے بدل اک اک نو نو نیر بی بی دی نل تے مط را کتر سوال کی تے سائن او حویلی نہیں جتے ملیکہ دے پرد حان جی تتہین اللہ کھوٹ ہے نا یہ حویلی نہیں جی ملیکہ دے جی جی ملیکہ موت رکھ ہے جی ملیکہ دے بی بی دی ہاں سائن چادر ہو نہیں جی لے تیری سکی ماں نہیں آس گی بی بی دی ہاں سائن جو ہو نہیں جی دے چو اپنے شوہر کھانا بی بی دی ہکم ہو دے میں محمد بے موس ملوکی تھی پہلی دفعہ میرے حسین نزی سوار تہہ کرائیے میرے پتہ نسی میں ماہ میں ماہ تن اللہ دیتا میں ماہ تن عنام دیتا میں عنام اتنا بتا دیتا گھڑتا محسر تک نہ بلے بی بی دی تک ہی علی چاد رج جو ٹھوڑ دی لج رکھے مت خیال کرے آج ماہ چڑتا دیتا ہے ماہ لہو نہ دیتا اثر شار موجود ہو سو مرتجر اگر جو یاد زمنی کوادہ نہ بھولے تک ایت ہجری تا مولا پتھارا دی دی کرتا تی نو لگ ترس مارو مارو دی آواز چڑھے سر بھیڑا لہے سی اگر بدل گئے موسیق ستار ایک دم در احوال پتھ لگ جو سوال لہے گئے جو دی اللہ حتم کا مز دی بڑھ دو خود زہر دی دو دی اپڑی کس سوال سر نمیر جلال دی سندر دی او بگڑی سرگان یا حسین غریبہ پورا ایک پہار حسین دا جلال مینو کنا تھکائے نائی نائی بتا دے مینو حسین دی شہادت دل عمر نائی دا بھائی جل دا وز او خیم مل وی آیا سیکڑ مجل سندر تے پیال میں کس مجل چج مور تا جل دی وفا مکمل نہیں پڑ سگیا دنو گرمی تا حساس او بدہ بیچ سکنا رو بے مو مجل مجل سندر 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 دمستے دمہ میں نمالہ بڑی ہوئی ہے بائیسہ میرے لائی سے سال کر بلاوی کھاوے ہے میری دعا انہیں اپنیوں کی مگلوے آئے مندلے دو گھیلہ تئی سارا لشکر اکو دوڑ دو پہ آئے حسین و دادہ کھڑ کے لڑو تو سا میرا اکبر مارے آئے حسین و دادہ کھڑ کے لڑو تو سا میرا اکبر مارے آئے مینو کر آگا تیرے نوان واسدے میں غلط پڑا شادی میں بارویں امام دم مجرم بڑھ کے اٹھینا میرا بابا پر ہوں پھڑتا ہاں ہاں دے پہ گئے بیچو سزا آئیے بائیسہین بڑی لوحانی دوالی مجلسے ہاں دے پہ گئے بیچو آواز آئے حسین و دادہ کھڑ کے لڑو تو سا میرا اکبر مارے آئے مکڑیاں لے اتوار ملوکار میں آمیج پہتا ہاں میرا بابا میں ہوں پھڑتا ہاں جلتی رو پھڑ رہے جنہاں پہنشے جلتے زینب نے بھیلا تو زین چھوٹے گئے بہار اللہ لکھتا ہے حسین لتھا ہے بارہ ہلار کمال ترد بیئے حسین لوگاں بڑھ کے لڑا ہے جا جی پہلے سچے پھاسے دے بار حلکے جھ کلوں کے بعد ہم گرڑا لے خالی نہیں دوڑیا تیر جھلے درے آئے بات کھبے پھاسے دے بار جدہ کھبا پھاسا تیر نال پھڑوں گے آئے اجاداروں مادمیوں تیسیر ستیر سڑے دے نو اللہ ہاتھ ماتم مست ریتے جھانکتے لوگ سخت نہیں شن دے اگر اکبر میں نلت پڑا میں بار میں ایمان تھا مجھ نے پڑھ کے اٹھی گا بائیسہ پھر آج میری سائیتہ جلسہ میرا بابا مرہوب پہ پڑ دہا کربلا اتنوں نہ کھایا ہویا کوئی ہاتھ نہیں جڑھا جائے نبدے بھیلا کوئی نیدہ مرے دا ہے کوئی تلوار مرے دا ہے کوئی تماچہ مرے دا ہے کان کان گروہ دا ہے جنو کوئی سائے نہیں لپ دی او مارنا لیا دا تشلی دے دا ہے آدھے مارو ایدہ ابباس ریدہ آدھے مارو ایدہ اکبر میں نلت پڑا ڈھلو اے یار میں نوکڑا ہاتھ کھول کے چلے پریشانی دی علامتیں ہاتھ آمتیں خدیمہ تا مزد میں اٹھے میں اتنی بھلا تکیتی بانیاں لے ہوگو دے اتنی دیر مو سلسل شادی میں افتدائے چاکی آئی اتنی دیر مو سلسل بھلے اپنے جنادے ترینوں میں ال تجار تیری مو گئی سلطان وزا کریم بابا جی بھی تشریف بھی لائے تو دی ال تجار مو گئی دیکشو میں دیلے پاسے جیدہ سے ہٹ کر ملائے چوبے زیادہ تو زیادہ ترین چار ملت ایک جملہ ہے وہاں دی وفا پڑھ کے جارے سالے جھانگ تریبا جی سلداروں جیتھے قیدی جیداد ہوئے بندے گھر بڑھا لے دیل اپنے رکھ میں اچھے بندے آباد ہوئے دیل کلا گھاروں نے سلطان سے دشمنیاں پڑھ میں دیل لوگ گھروں تک لڑھنا ہوئے دیل جیدہ دشمنیاں لگا روے کلا گھار ہوئے قاتل جیدلے دیل ہوئے جیدی ودی پردہ دار پہڑ ہوئے ایک دفعہ قاتل دی ملتا کرے دیئے ناوالا کماناڑا لائے ترائے بھیڑا ہے لوگ گھلے ہوئے بال آلی آدے سارتے کھڑا لے آدی اے عمرے بلہ سار چھڑا لائے لہرہ آدہ پودرہ آس لے نال بہرہ دے نشی کو وچھا چالا پودرہ دیلگی کرے شالا دیئے دے پردے ہو میں میں نوکر ہاتھ نہ جوڑو یاد ہاتھ نہ جوڑو اللہ تیرے پودرہ دیلگی کرے اے میرے بندھے ہوئے ہاتھیں آدنی مجلہ سے نہ حسائل دی جہانت جہانت بندھے کرو انہ جوڑی دے نکھانت بندھے کرو دوستہ ہاتھ جڑے دے ہو سانو سکینہ نی ملتی یاد تیری آدھی آئی نمار پہرہ دے چھڑا بڑ بہرہ دے نشی کو ویا اللہ دیئے دے پردے سلام پہڑ رکھتے ہاتھ نہ جوڑو بہرہ دے نشی کو وچھا چالا جہنا بہرہہ میند کی تی ہے کسے کبی دے دو حیان نہیں آیا ازاداروں ماتمیوں حیوان وفادی مندل نہ دھائیے دھوڑے نو لاکھ نال جگ لڑیے اُلتالی حرامی نو فمنار کر لے آئے بکڑی جن جتنے ماتمیوں گرد و نواتو اے صداقموں میں نیل ایک ستہ لے اج پہلی دفعہ تیرے علاقے جو پڑھ رہے آ میں چھانگ دی شنطبیل تے بھائی ساتھ اے روایت کدی نہیں پڑی اگر کلہ تو بے میں تا سور دی دی دا مجھے میں تا بابا پڑی موسیقی 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 گھڑا واپس آیا ہے دسمیہ تو ہی نجاری آئی ہے ساپے رضا کا سطرہ اکھی آئے جہلوں کیا لہلہ برداشت نہیں کرنا اور جوانا مادمیوں راضی پہلے لہنیا سجدے سجدے کیا دہ جاگ زینب باہرہ سارے سارتے باتم کرو یار اور دوالا حسین سارچایا ہے گرم نبیلے اتنا برکھتا ہے پہلا چالے میں حسینہ دے والوائے عام جگہ نہیں آدم روڈت نہیں آیا نوہ روڈت نہیں آئے ابراہیم روڈت نہیں آیا نبیہ دی طاقت نہیں جی تھی ملتا بیٹھا انکی میں منیا دریمہ جو کھڑے آئے آدھی آئیو لکھ دینا سے ملاوے یار حسینہ نار ہاتھ نہ جوڑو سارے سارتے باتم بھیڑا دل شیبوں میں آدھے مولا تیر نال پھتا لگائے میری ہیلچ کھولا ہوئے اکمار دا بابا میری گلتی ہے یہ تیری بردی ہے حسینہ دیل میری بردی ہے تیری گلتی ہے میں امت دینا نہ لہایا ہے آدھے امت لہایا ہے میں گوڑی لینا میں پاسا لینا آدھے حقہ دو ہونا ہے کنے لائے 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 کون شائدہ لکھی ہویا بندے اپنی مولیت پہ آدھے میری جیوت جایا پھر تم گئے ارمالہ آدھے لائے قیسا ریمی جالے مدعا کس حسا لائے سامیلی مطمئن تو شیخ رکھیší گا دعا ہے بانیاد مجلس سیادہ یقیناً قبول مالک مزید قبول اور منظور فرمائیں